مجرودہ سیاسی صورتحال پر اس وقت بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمہ ناصر حسین شاہ صاحب نے جائن کر لیا ہے ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناصر صاحب کیا ملاقات ہو رہی ہے آج سابق صدر عاصف علی زرداری کی میاں محمد آواز شریف سے جی ملاقاتیں تو کچھ ہوئی ہیں اور کچھ متوقع ہیں لیکن کوئی حتمی مجھے نہیں علم اس بات کا کہ آج ہو رہی ہے یا کل ہو رہی ہے یہ بتائیے گا کیا پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے وضاعت عظمہ کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نونز سے جی بالکل ہمارا موقف تو یہی ہے کہ وزیراعظم ہمارے ہونے چاہیے چیئرمن بلاول پترزہ داری صاحب سابق صدر کی جانب سے مریم نواز کا نام تجویز کیا گیا ہے وضاعت عالی کے لیے پنجاب میں ہمیں نہیں علم اس بات کا یہ بتائیے گا ناصر حسین شاہ صاحب کیا سندھ میں آپ تنہ تنہا حکومت بنائیں گے یا کسی کو شامل کریں گے جی اس وقت جو یہاں پہ پارٹی پوزیشن ہے اس میں تو نمبر گیم میں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جس کو بھی منڈٹ ملا ہے پیپس پارٹی سب کے منڈٹ کا اعترام کرتی ہے اس لیے ہم سب سے بات کر سکتے ہیں اور سب کو اپنے ساتھ آفر دے سکتے ہیں کہ مل کے یہاں پہ خدمت کی جانب ہے اچھا آزاد اراکین سے کوئی رابطہ ہوا ہے پاکستان بھی بس پارٹی کا جو دو طرح کے آزاد ہیں ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایک وہ ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ پر تھے تو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ والے ہیں ان کو تو ہم آزاد نہیں سمجھتے وہ تو پی ٹی آئی کی جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے ان سے ہی بات کر کے بات کی جائے گی ضرور تو اس دیگر جو آزاد ہیں ان سے ہمارے رابطے ہیں حجر شاہ صاحب لیکن بظاہر سن میں پیپلز پارٹی اچھے ہاسے کمفرٹ زون میں ہے اس وقت جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم ضرور رابطے کریں گے کہ جوہاں جہاں جس کو منڈٹ ملا ہے تو وہ اپنے علاقی خدمت کر سکیں تو ہم ضرور آفر کریں گے حجر شاہ صاحب اگر وفاق کی بات کریں تو وفاق میں کیا لوگ کیا دو کی مشاورت اس وقت کیا باقی ہو رہی ہے کیا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ ایمکی ایم کی بھی بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے جی ایم کی ایم تو ویسے بھی ان کی ایلائز تھی نا ابھی الیکشن جو ہوئے ہیں خاص طور پر سندھ میں تو اس میں تو یہ جو الائنس تھا اس کو فل سپورٹ تو پی ایم ایل این اور ایم کی ایم جے یو آئی ایف جی ڈی اے اور دیگر بھی سب لوگ ساتھ تھے نا اس میں تو تو یہ کوئی ان کی آپس میں بات ہونا جو ہے وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو ایسے ہی تھا اور ان کو آپس میں ایک ہی ایک ہی چیز ہے پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کر رہی تھی آپ کے علم میں ہے کہ اتحاد بنا یہ یہاں آئے پی ایم ایل این والے ایم کیوں والے وہاں بھی گئے تھے اور یہ انہوں نے مل کر الیکشن لڑا ہے تو یہ تو اتحادی ہیں آپس میں اور ان کی جو آج والی ملاقات یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے خیر پی ڈی ایم حکومت میں تو ناصر شاہ صاحب آپ بھی ساتھ رہے ہیں کیا اگر وضاعت عظمہ سے پیچھے نہیں ہٹتی پاکستان مسلم لیگ نون تو پاکستان پی پس پارٹی سپورٹ کرے گی پی ایم ایل این کو جی یہ تو مشاورت میں فیصلہ ہوگا لیڈرشپ کا اور سی ای سی کا فیصلہ ہوگا اس وقت تو جو پارٹی پوزیشن نمبر گیم ہے تو پاکستان پی پلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ کی فارمیشن نہیں ہو رہی فیڈل گورنمنٹ میں بھی اور جو نمبر گیمز ہیں اگر پی ٹی آئی کے سب لوگوں کے آپ نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو اس میں ہے تو ظاہر ہے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے بغیر گورنمنٹنگ بنتی ہے اور پی ایم ایل این کے پاس جو نمبر ہیں اس میں بھی اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوتی تو وہ بھی گورنمنٹنگ فارم ناصر حسین شاہ صاحب ہم نے دیکھا کہ جب کیمپین کر رہے تھے پاکستان پی پلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو بڑا سوف کارنر تھا ان کا آزاد امیدواروں کے لیے خاص طور پر پاکستان تحریکی انصاف کے جو حمایت یافتہ تھے تو کیا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون سے بات نہیں بنتی جی دیکھیں سب آپشنز جو ہیں وہ آپین ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سیاسی طور پر ہر کسی سے بات کرتی ہے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات نہ ہو سکتے اچھا شاہ صاحب جس تیزی سے نون میں آزاد امیدوار کی شمولیتوں کے اعلان ہو رہے ہیں تو پیپلز پارٹی میں کیا صورتحال ہے کوئی اندرونی رابطے جی بالکل جیسے میں نے کہا کہ ہمارے رابطے بھی ہیں لیکن اس وقت جو فضا ہے وہ آپ کے علم میں ہے تو اس وجہ سے کچھ ابھی شروع میں وہاں پہ شمولیتیں ہوئی ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بہت پر امید ہیں کہ کچھ جو آزاد اراکین ہیں یہ وہ آزاد اراکین ہیں جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں شاہ صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلوچستان اسمبلی میں بھی پاکستان پی پس پارٹی کو بڑی اکثریت مل گئی ہے گیارہ سیٹیں حاصل کر لی ہیں جمعیت علمہ اسلام کی بھی گیارہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی دس وہاں پر سیٹیں ہیں تو کس طرح وہاں پر حکومت ہوگی مخلوط حکومت جائے گی اور وزیرحالہ کیا پاکستان پی پس پارٹی کا ہوگا جی عددی لحاظ سے وہاں پہ ہمیں سبکت حاصل ہے اور سنگل لاجرس پارٹی ہیں ہم تو اس وجہ سے حق تو ہمارا بنتا ہے چیف منسٹرشپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے